ہمشکار سواگت آپ کا ہائیڈ لائنس انڈیا پر اور میں ہوں انکیت کے سر درشکوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو مہینے ہو چکے ہیں انوشیر تین سو ستر اور پینتیس اے کو اٹھائے ہوئے اس سمیں جمہو کشمیر کے کس طرح کے حالات ہیں اس بارے ہم جو ہے لوگوں سے جانے گے اور کوشش کریں گے آپ درشکوہ کو یہ بتانے کی کہ دو مہینے پہلے اور دو مہینے کے بعد جمہو کشمیر میں کس طرح کے حالات ہیں کیا پہلے کی طرح حالات پٹری پر آ چکے ہیں یا پھر کہیں پریشانیاں ہیں یا پھر لوگوں کو تین سو ستر اور پینتیس اے کے ہٹنے سے فائدے ہوئے ہیں ان ساری باتوں پر جو ہم بات کریں گے لوگوں کے ساتھ جمہو کشمیر کے حالات شروع شروع میں تھوڑے بہت خراب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پینتیس اے اور تین سو ستر اٹھنے کے بعد اب جمہو کشمیر کے حالات آستہ آستہ سمائنہ ہو رہے ہیں اور خاص کر کے جوری اور پنچ کے حالات کو شروع سے ہی بہتر نہیں ہے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آرٹیکل ہٹنے کے بعد یہاں جمہو کشمیر کے اندر ایک گولی تک بھی نہیں چلی ہے اور کسی قسم کے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ نبی پرسنٹ جو ہماری لوگ ہیں جمہو اور کشمیر کے وہی چیز کے اوپر خوش ہیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے ہٹا ہے اور اب آستہ آستہ حالات بلکل سامائنہ ہو گئے ہیں اب تھوڑے بہت جو ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی آستہ آستہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے مجھے بتائیے گا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے کا کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا اور اب جو ہے جب پینتیس اے اور تین سو ستر ہٹا دیا گیا ہے تو اب بتائیے گا کہ ان لوگوں پر کس طرح کا اثر پڑا ہوئے ہیں دیکھئے آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ہی پڑے گا ہمارے ہندوستان کو آزاد ہوئے ستر سال ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر خاص کر کے کانگرس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی سرکاریں رہی ہیں اب جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹنے کا نقصان جو ہے وہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تین سو ستر اور پینتیس اے کی آڑ میں یہاں پہ جو سنٹر سے جتنے بھی پیسہ آیا وہ انہوں نے ملائی کی طرح کھایا غریب لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ پہنچی آج تک اس کا صرف انہوں نے یہ بنایا اوہوہوہو بھئی یہاں پہ ہمارا یہ کیا ہے ہماری یہ پیچان ہے میں یہ کہوں گا کہ پیچان کو ہم نے کیا کرنا تھا پیچان کو ستر سال سے ہم نے نیشے رکھ کے وہ رکھا ہوا تھا آرام سے لیکن اس کا عام آدمی کو غریب عمام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب میں یہ کہوں گا کہ موڈی جی سنٹر کے اندر سرکار میں ہیں ان کا اب یہ دوسرا دوسرا کاریکال آیا ہے اب وہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے جمہو کشمیر کی طرف ان کی نظر ہے اور میں تو ان کو یہ مبارک دوں گا جنہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹا کے یہ غریب لوگوں کا انہوں نے کام کیا ہے پنچائیتیں بھی اب اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کریں گی بنیادی طور پر الیکشن ہو رہے ہیں بلاک ڈویلٹمنٹ کانسل کے وہ بھی موڈی جی کی سرپرستی میں ہوئے ہیں یہ بھی انہوں نے کروائے ہیں اس سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کتنی یہاں پر سرکاریں رہی ہیں انہوں نے کبھی پنچائیتوں کو ان کا حقی نہیں دیا مجھے بتائیے جس طرح سے اس طرح سے کئی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جو حالات کافی خراب ہیں کشمیر کی اگر بات کرے تو کشمیر کے اندر دکانیں نہیں کھل رہی ہیں لوگ گھروں سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کافی میز بیہیو کر رہی ہیں کیا اس طرح کا آپ کو کبھی لگا ایسا کبھی ہوا اس کے اوپر میں یہ بات کہوں گا ہماری سیکیورٹی فورسز وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں جمہور کشمیر کے اندر کہ کسی وقتی کو آج تک انہوں نے تون تک بھی نہیں کہی ہے لیکن کچھ ایک کشمیر کے اندر جو تاتو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہ ہو ان کے بھی سے بھی کئی راجنیتی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ پورے طریقے سے اچھے کام کر رہے ہیں کسی کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے وہ کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دکانے اور بزار مت کھولو تو آپ نے صاف صاف سنا یہ جمہور کشمیر سر ابھی آستہ سے چل رہے ہیں اچھے ہیں ادھر راجعوری میں جمہور کشمیر میں اور میں ڈسٹرک کنچ کا رہنے والا ہوں ابھی ادھر راجعوری میں گاڑی چلاتا ہوں ڈرائیور ہوں ابھی اچھے حالات ہیں ادھر سر کتنی دیر تک یہاں پہ حالات خراب رہے جب 375 سے گھٹایا گیا تھا سر کچھ دن تک کل ہی ہو رہا ہے یہاں پہ باہر نہیں آنے دیتے تھے لیکن راسل لانے دیتے تھے کھانہ وانے لانے دیتے تھے اس کے بعد سیٹی سے گاؤں ہی جانے دیتے تھے سر کھل رہی ہیں بچالو ہیں لیکن پہلے مگر اور چلتی تھی تو اچھے ہوتل چلتے تھے اچھی دکانیں چلتی تھے لیکن ابھی گاڑیوں سری نگر میں کم جا رہی ہیں اس لئے تھوڑا کام نہیں سر پہلی کی طرح نہیں ہے آپ آپ ٹھیک ہیں آشتہ آشتہ محول ٹھیک ہو رہا ہے سکول وغیرہ کالج وغیرہ سب کھلے ہوئے ہیں گاڑیاں وغیرہ چاہ رہی ہیں آشتہ آشتہ محول پٹڑی پہ آ رہا ہے بیسے ہی واپس آشتہ آشتہ آپ نے ٹھیک ہو رہا ہے کاروبار فائدہ ہے اس کا بہت فائدہ ہے اس سے کچھ کاروبار بڑھے گا ہمارا اور کاروبار زیادہ اضافہ کرے گا اب ہم بھی آرام سے جا سکیں گے وہ بھی آرام سے آ سکیں گے اور سر یہاں پہ فیکٹری آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ پہلے میں ادھر سے گاڑی چلاتا تھا جا کے بمبئی میں ٹرک چلاتا تھا لیکن ویسے یہاں پہ فیکٹریوں کھولیں گے تو ہم یہیں گے گھر پہ گاڑیوں چلائیں گے ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مخول دو ٹھیک ہے سر اچھا چل رہا ہے ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے پہنتی سے ٹوٹنے سے ہمیں فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے اس کے پہلے آتنگوادی تنگ کرتے تھے ملڈنزی زیادہ وہ تنگ کرتے آدمی پریشان رہتا تھا تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے تھوڑا پرابل ہوتی تھی کاروبار نہیں چلتا تھا کبھی حالات خراب ابھی پہنتی سے ٹوٹنے سے سکوٹی فورس آئی ہے یہاں دو مینے کریفو لگا ہمارا کام بند رہا اس کے بعد اچھا چاہ رہا ہے ہم مودی جی سے کیا آپ خوش ہیں بلکل خوش ہے ہم مودی جی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو پردان منطری ہیں مودی جی بہت اچھے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے لئے اچھا ہے ہم دیکھو ہم مجدور آدمی ہیں ہم پہلے ریڈی نہیں لگاتے تھے یہاں پہ کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی آ جاتا تھا ہمیں ریڈی نہیں لگنے تھے اب ریڈی بھی لگ رہی ہے وی جی پی سرکار جب سے آئی ہے تو ہمارا کام بھی اچھا ہے آگے بھی اچھا چلے گا پہنتی سے ٹوٹرے سے ہمارا کام اچھا ہے سب بہت اچھا چل رہے ہیں جمبو کس میری میں سر ہالاک ہیں اب تو ہالاک سہی ہیں اور اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں ہم اور سبھی لوگ خوش ہیں اور اچھی طرح سے رہے ہیں سب بڑی اثرے سے اچھی طرح سے کار کھا رہے ہیں پہلے بلکل بانتا کوئی آ جائے نہیں سکتا تھا گاڑییں بانتی اب چلو اتنا ہے کہ گاڑییں جا رہی ہیں سب سیتم اچھا چاہ رہا ہارے حالات ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں ہے روم سے نکلے نہیں ہو رہا تھا فائر گاڑی کہا چلانے تھے اب کیا حالات ہے سٹوڈنٹ تو میرا اتنا ہی کہنا بنتا ہے کہ جو سیچویشن پہلے تھی وہ کافی اب نورمل چل رہی تھی لیکن ڈے بائی ڈے جو سیچویشن کافی امپورومنٹ ہوئی تو اب جو ہے انڈر کنٹرول سیچویشن ہے آل آور پوری ڈسٹرک پوری سٹیٹ کی ہم اگر بات کریں تو ڈسٹرک کم سے کم ڈسٹرک رجوری میں تو سب کچھ انڈر کنٹرول چل رہا ہے بالکل کالیجز بھی نورمل چل رہے تو سکول بھی کافی اچھی طریقے سے چل رہے تو ہمیں یہ کئی نہ کئی پرابلم جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی جو پرابلم ہے ہم سٹوڈنٹ کے لیے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے تو میں گورنمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ سوشل میڈیا کو رہنے دیں سوشل میڈیا چاہے وہ نہ ہی اوپن کریں کچھ ٹائم کے لیے جب تک وہ خود سیٹیسفائی نہیں ہو جاتے لیکن تب تک کم سے کم ہم براوزنگ جو ہے براوزنگ اوپن ہونی چاہیے یوٹیوب اوپن ہونا چاہیے جس سے ہم کوئی بھی لیکچر اگر ہمارا کالیجز میں مس ہو جائے تو ہم اسے آسانی سے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دیکھو جو سٹوڈشن ہے وہ بھلکل نارمل چل رہی ہے کافی ٹائم سے ابھی اپروکسیمیٹلی ٹو منٹ ہو گئے تو سب سے بڑی پرابلم انٹرنیٹ کی ہے جو کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پر مین پرابلم آ رہی ہے کالجز ہیں سکول ہیں سب سسٹم انٹرنیٹ میں کور ہو چکا ہے تو پرابلم اسی کی آ رہی ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کھول دیا جائے ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یہ بھال کیا جائے جلدی سے جلدی کیونکہ پہلے میں اگر خود کی بات کروں میں آدھے لیکچر ہیں جو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سٹڈی کرتا تھا تو اب اس میں کافی پریشانی آ رہی ہے کیونکہ کافی عرصے سے جو نیٹ باندھا ہے نیٹ کی پریشانی باقی تو یہاں جو بھی سیچویشن ہے وہ آنٹر کنٹرول ہے آپ کیا بتائیں گے بھائی میرا افراز گریشی ہے میں ڈیسٹڈ آجوری سے ہوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت پرابلم آ رہی ہے انٹرنیٹ کی تو ایسا کی یہ ہماری ڈمان یہی کہ ہمیں انٹرنیٹ چلنا چاہیے دو مینے ہو چکے آپ کچھ سے بدلاو نظر آ رہا ہے آپ کو جس کی سمجھ نہیں آتی ہم یوٹیوب پہ ڈشنری پہ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں درشکو آپ کو ہم نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں اس طرح کس طرح کے حالات ہیں لوگوں سے باتیں کی راگیروں سے بات کی چھوٹے وپاریوں سے بات کی سٹوڈنٹس سے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ جمہو کشمیر اب واپس پہلے کی طرح پٹری پر آ چکا ہے حالات پہلے کی طرح سمانے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سٹوڈنٹس کی یہی ناراضگی ہے سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں دو مہینے سے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی دیکھتوں کا سامنک کرنا پڑ رہا ہے اب سٹوڈنٹس کا یہی کہنا ہے کہ براوزنگ ہی کم سے کم چلائی جائے ان کا یہی کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جلد سے جلد انٹرنیٹ کی سوویدہ کو بحال کیا جائے تاکہ جو لیکچر سٹوڈنٹس کے مس ہوتے ہیں یا پھر سٹوڈنٹس سمیں پر کالج سکول نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ ایزلی اپنے انٹرنیٹ سے جتنا بھی میٹریل ہو سکے گا ایجوکیشن کے لیٹڈ اسے نکال پائیں گے اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ان تصویروں میں بتایا لوگوں سے بات کر کے بتایا کہ جمہو کشمیر میں اس سمیں حالات کافی سمانے ہو رہے ہیں پہلے کی طرح پٹری پر آ چکے ہیں میرے سہیوں گی راکیش شرما کے ساتھ جمہو کشمیر سے ہیڈ لائنس انڈیا کے لیمان کت کے سر